بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیا اور پاکستان کرکٹ میچ کی جب بات کی جاتی اسی وقت دونوں ملکوں کے درمیان لگی ہوئی آگ دشمنی نظروں میں آ جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ اس وقت ان دونوں ٹیموں کی یاد آتی ہے جب کسی بھی میچ کے دوران کوئی بھی دو کھلاڑی آپس میں لڑتے ہیں سب سے زیادہ سخت لڑائی ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے میچ میں کھلاڑیوں کے درمیان ہوتی ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ سخت لڑائی اب تک شاہد افریدی اور گوتم گمبیر کے درمیان ہوئی ہے جو کہ شائقین کرکٹ کو آج بھی یاد ہے شاہد افریدی اور گوتم گمبیر لڑائی کانپور کے میدان میں دوہزار ساتھ میں ہوئی تھی ان کے درمیان الفاظ کی بھی بہت زیادہ سخت جنگ ہوئی تھی اور پھر یہ معاملہ یہیں پر خط نہیں ہوا بلکہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ وقتن فاوقتن سوشل میڈیا پر بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں اب جبکہ شاہد افریدی زینب عباس کو انٹرویو دے رہے تھے جس نے زینب عباس ایک دفعہ پھر شاہد افریدی سے گوتم گمبیر کے حوالے سے سوال پوچھا جس پر شاہد افریدی نے زینب عباس کو کہا کہ میں گوتم گمبیر کو کرکٹر کی شکل میں بہت اچھا سمجھتا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسانی لحاظ سے کچھ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے دونوں کھلاڑیوں کی درمیان تقریباً تیرہ سال پہلے تقرار ہوئی تھی مگر بدقسمتی سے یہ آج تک بھی چلی آ رہی ہے اور کوئی بھی شخص اس کو حت نہیں کروا سکا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سینئر کھلاڑی درمیان میں آیا ہو مگر ابھی ان دونوں کھلاڑیوں میں کوئی بھی سینئر کھلاڑی یا پھر کوئی دوسرا شخص جو کہ کرکٹ سے وابستہ نہ ہو ان دونوں کھلاڑیوں کی صلح نہیں کروا سکا اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حلاف کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں جس سے ایک نئی تقرار شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اب آپ شاہد افریدی کے اس بیان سے ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ شاہد افریدی نے جو بیان دیا ہے جب یہ گوتم تک پہنچے گا تو پھر وہ بھی یقیناً اس پر اپنا رد عمل دیں گے اور پھر دوبارہ بول افریدی کی کوٹ میں آ جائے گی اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا شاہد افریدی نے زینب عواز کے ساتھ بات کرتے ہوئے بس اسی پر اختفاء نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات صرف میں ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ گوتم گمبیر کا ڈاکٹر بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ گوتم کو کچھ مسئلہ ہے جس کے لیے اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے شاہد افریدی سے ان کے بہترین ساتھی کرکٹر کے بارے میں سوال بھی کیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ مزا عبدالرزاق کے ساتھ آیا شاہد افریدی نے کہا کہ عبدالرزاق ایک بہت ہی اچھا اور نفیس انسان ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ دل کا بھی بہت اچھا ہے شاہد افریدی نے کہا کہ وہ جتنا بڑا کھلاڑی تھا اور اس سے بھی بڑا انسان تھا وہ شاہد افریدی نے ہمیشہ سے ہی ان کی کمپنی کو انجوائے کیا ہے اور وہ آج بھی وہ دن مس کرتے ہیں جب وہ عبدالرزاق کے ساتھ رہا کرتے تھے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیے گا اللہ حافظ